موسیقی پورے ملک کی طرح کراچی بھی ایک عرصے سے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں یرگمال بنا ہوا ہے بے گناہوں کو قتل کرنا گاڑیوں کو جلانا معصوم لوگوں کو اغوا کرنا ان کے ستر تن سے جدا کر دینا یہاں کے باسیوں کے لیے اب کوئی نئی بات نہیں رہی اس سے پہلے حساس اداروں کے دفاتر بھی دہشت گردوں نے کئی حملے کیے جن کی وجہ سے نہ صرف سیکیورٹی فرہام کرنے والے نوجوانوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران خمون میں نہلایا گیا بلکہ کئی رہگیر بھی ان حملوں کا نشانہ بن گئے اس صورتحال کے پیش نظر کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دفاتر اور حساس مقامات کی نگرانی کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے شاید اسی وجہ سے جب دہشت گردوں کا کہیں اور بس نہ چل سکا تو انہوں نے ایک آلہ پولیس آفیسر کی رہائشگاہ کا رخ کیا اور نہ صرف ہمارے کچھ بہادر پولیس اہلکاروں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا بلکہ ایک رہگیر چلتی ماں اور اس کے معصوم بچے کو بھی خون میں نہلا دیا کراچی کے علاقے دیفنس میں ایس ایس پی سی آئی ڈی چودری اسلم کے گھر کے باہر کار بم دھماکے سے سکول تیچر اور بچے سمیت آٹھ افراد شہید اور پانچ زخمی ہو گئے اس دھماکے سے اطراف کی امارتیں اور متعدد گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں یہ الفاظ دہشت گردی کی بھیٹ چڑنے والے شہید اہلکار جنید کے بڑے بھائی کے ہیں جو آج صبح کراچی کے پوشش علاقے دیفنس میں ہونے والے خودکش حملے میں نشانہ بنا شہر قائد میں چند روز تک امن و امان کی بہتر صورتحال کے بعد ملک دشمنوں نے ایسی کاروائی کی کہ شہریوں کے دل دہل گئے کراچی میں دھشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل حساس ادارے کے سربراہ ایس ایس پی اسلم خان کے گھر پر پیر کی صبح سوہ سات بجے کے قریب اس وقت حملہ ہوا جب باروس سے بھری گاڑی میں سوار خودکش حملہ آور نے اپنی گاڑی دیفنس فیس ایٹ خیابان رومی میں واقعے ان کے مکان کے گیٹ سے ٹکرا دی دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ آس پاس کے کئی مکان بھی تباہ ہو گئے اور پولیس موبائل سمیت آٹھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کو بری طرح نقصان پہنچا چودریہ اسلم نے سما سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دھمکیوں کے سبب وہ پہلے ہی اپنے اہل خانہ کو بیرون ملک منتقل کر چکے ہیں اور وہ بزدلانہ کاروائیوں سے گھبرانے والے نہیں اب دہشتگردوں کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی ہم آلے صبح اپنے گھر پہ سو رہے تھے جب انہوں نے یہ بزدلانہ کاروائی کیا ہمارے گھر کے ساتھ لیکن انہوں نے کوئی گاڑی ماری باروس سے پھر ہی لیکن یہ آپ کے چینل کے بتوسط سے بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کی بزدلانہ کاروائیوں سے گھبرانے والے نہیں ہوں گھبرانے والے نہیں ہوں میں ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی جو اب میں ان کے ساتھ کروں گا خودکش حملے میں جان باہک ہونے والوں میں تین پولس اہلکار سپاہی جنید، سہیل اور زاکر حسین جبکہ ایس ایس پی اسلم خان کا خانسامہ نظام الدین ان کے ہمسائے کا ڈرائور انور اور اس کا بیٹا آصف اور دھماکے کے قریب سے گزرنے والی سکول ٹیچر ممتاز بی بی اور ان کا بیٹا محیب شامل ہیں ایڈیشنل آئی جیسن سعود مرزا کا کہنا تھا کہ دھماکے میں تین سو کلو گرام سے زائد بارودی مواد استعمال کیا گیا گاڑی میں خودکش حملہ کیا گیا ہے اور اس میں ان کے چھے کے قریب جو گارڈز ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور دو سیولینز ہیں جو کہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کے اندرہ ہے کہ کوئی تین سو کجی سے زیادہ ہوا ہے یہ ایک نئی سازش کی گئی تاکہ دہشتگردوں نے یہ بلکل فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر ٹارگیٹ کلنگ میں کنٹرول پولیس کر سکتی ہے تو اور ایک دہشتگردانہ اور بزدلانہ حملہ کر کے کراچی کی شہر کو امن سے بگاڑ سکیں دھماکے میں شہید ہونے والا پولیس اہلکار جنید ایس ایس پی چودری اسلام کے گھر کے باہر سیکیورٹی ڈیوٹی پر تھا اور چند روز قبل ہی اس کا سی آئی ڈی برانچ میں تبادلہ ہوا تھا شہید جنید کراچی کے علاقے سلطان آباد کا رہائشی اور چار بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور وہ ڈیر سال قبل ہی پولیس میں بھڑتی ہوا تھا شہید اہلکار کے پڑوسی کا کہنا تھا کہ جنید نے پولیس میں بڑی مشکل سے ملازمت حاصل کی تھی اور وہ نوکری ملنے کے بعد بہت خوش تھا دھماکی کے فوری بعد سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ تحقیقادی اداروں نے دھماکی کی جگہ سے شوائد اکھٹے کیے خودکش حملے کے باعث دھماکی کی جگہ پر آٹھ فٹ کا گہرہ گڑا پڑ گیا اور مکان کا اگلا حصہ شدید متاثر ہوا صدر دروازہ اور بیرونی دیوار مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور قریبی رہائش پذیر ایف آئی اے کی انسپیکٹر لبنہ ٹیوانہ کا گھر بھی شدید متاثر ہوا تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کے ذمہ داری قبول کر لی ہے تنظیم کے ترجمان احسان اللہ احسان نے غیر ملکی خبر رسائے دارے کو بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ چودری اسلم خان پر کیے جانے والے فیدائی حملے کے ذمہ داری قبول کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ان طالبان کی ہلاکت کا بدلہ ہے جو چودری اسلم کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں اس سے قبل المختار گروپ نامی گروہ نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی خود کو اس گروہ کا نمائندہ قرار دینے والے عبد الحمید نامی شخص نے غیر ملکی میڈیا کو فون پر بتایا کہ یہ حملہ سی آئی ڈی کی جانب سے ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کا رد عمل ہے انہوں نے کہا کہ ان کے گروپ کا تحریک طالبان پاکستان سے تعلق تو ہے لیکن وہ باقاعدہ طور پر اس کا حصہ نہیں ہے اس سے قبل بھی ملک بھر میں دہشتگردوں کی طرف سے اہم مقامات کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اب وہ اپنے ساتھیوں کو گرفتار کرنے اور تفتیش کرنے والے اداروں کے خلاف بھی انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں اور ان تفتیشی اداروں کو ٹارگیٹ کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے جہاں دہشتگردوں کی گرفتاری کے بعد تفتیش کی جاتی ہے کراچی کے شہری جو ایک عرصے سے جرائم پیش افراد کے ہاتھوں مسئیبتیں جھیل رہے ہیں اب دہشتگردوں کی کاروائیوں کی وجہ سے مزید خوف کا شکار ہیں مگر انہیں اس خوف سے نجات دلانے کے اثار دور دور تک نظر نہیں آتے کراچی کے شہری جو ایک عرصے سے جرائم پیش افراد کے رحم و کرم پر اپنی زندگی گزار رہے تھے اب دہشتگردی کی نئی لہر کا شکار ہو رہے ہیں اور اس لہر کے دوران ہمیں سیکیورٹی فراب کرنے والے پولیس اہلکار اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہوئے فرائز کی ادائیگی کا حق ادا کر رہے ہیں مگر جب تک دہشتگردوں کا مکمل صفایہ نہیں ہوتا ایسے واقعات رونما ہونے کے خدشات باقی رہیں گے اسی کے ساتھ چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جرائم کی دنیا سے دور اور لیتے ہیں ایک وقفہ آپ ساما کے ساتھ رہیے موسیقی